اللہ الرحمن الرحیم ثانی اسنین از ہما فی الغار از یقول لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ لزیم وصدق رسولہم نبی کریم ونحنو علی ذالکل من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ لزینا آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وعلا اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علی مولای صلی وسلم دائماً ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کل لہمی حوال حبیب اللذی ترجا شفاعتہو لکل حول من ال احوال مقتحبی حمد و صلات کے بعد صاحب صدارت حضرت نازشی اہل سنت قاضی ولی الرحمان صاحب دامت مالکم نہائیت ہی لائک اکرام علماء اکرام اور حاضرین ابا تمکین شمع رسالت کے پروانوں جمال مصطفیٰ کے دیوانوں میں برادر محتشم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب زیدہ مجدہو کا مشکور ہوں کہ آج کی اس چھبیسویں نشست میں مجھے دعوت دے کے آپ حضرات کی زیارت کا موقع تھا کیا اور اپنے کچھ کرمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے میں حاضر آیا بہت علمی فکری گفتگو آپ نے حضرت صاحب کی سماعت فرمائی میں بڑے اختصار سے ایک دو باتیں کر کے جیسا مولانا علی الرحمن صاحب قبلہ نے فرمایا زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا اختتام کی منزل دعا کی طرف ہم بڑھیں گے یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی یاد میں مجالس کا کانفرنسوں کا جلسوں کا احتمام یہ الحمدللہ رب العالمین یہ اہل سنت علماء اور مشایخ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے اور یہ طریقہ رہا ہے میرے پیر و مرشد حضرت فخر المشایخ صاحب زادہ میاں جمیل احمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ تعالی ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ پورے ملک میں اور ملک سے باہر یوم مجدد اور یوم صدیق اکبر کا احتمام کرنے کی طرف علماء اور مشایخ کی انہوں نے توجہ دلائی انہوں نے گاؤں گاؤں اپنی جیب سے خرچ کر کے انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور مجھے یاد ہے انیس سو ستر میں آج سے سنتالیس سال پہلے کتنے سال پہلے سنتالیس سال پہلے میں پنجاب یونیورسٹی کا سٹورنٹ تھا تو ہم نے اپنے اجلاس میں یہ تحق کیا کہ اشرہ سیدنا صدیق اکبر منائی جائے کتنے سال پہلے سنتالیس سال تو ہم نے اُو زمانے میں چھوٹے چھوٹے بیس تیس کے اشتہار تھے ہم نے بڑا اشتہار شایعہ کیا لہور کی دس بڑی مسجدوں میں اشرہ سیدیق اکبر انجمن طلبہ السلام کے پریٹ فارم سے ہم نے احتمام کیا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر قیمی صاحب کو کہ اسی سلسلہ خیر کو یہ اور زیادہ اچھی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک بات ارز کر دوں گلبرک کی جامعہ رضویہ جس میں مفتی غلام صرف قادری صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے تو ہمارا ایک جلسہ اس مجلس اس مسجد میں ہوا مہمان حضرت مولانا عبدستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے تو میں نے ایک طالب علم کی اسیس ایم اے کا میں سٹورنٹ تھا میں نے گفتگو کی اس اشرہ سیدیق اکبر کی ایک نشست میں تو جب کھانے پہ بیٹھے تو مولانا عبدستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ لے مجھے کہتے ہیں نوجوان آپ نے بڑی علمی فکری اور قیمتی گفتگو کی ساری زندگی علماء کی تقریریں سنیں ایسی تقریر نہیں سنیں یہ ان کے جملے تھے یہ مواد آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ مواد کہاں سے لیا تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا میں کہا حضور حضور زیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے بیرہ شریف سے زیاء حرم چھپتا ہے اس کا ایک خصوصی نمبر انہوں نے شائع کیا صدی کی اکبر نمبر پری علماء بھی اور آپ بھی نوٹ کریں یہ خرید کے گھر میں لائیں صدی کی اکبر نمبر زیاء حرم کا میں کہاں اس میں دنیا کے چوٹی کے محققین ڈاکٹرز ہزارات کے انہوں نے مضامین جہاں اس میں جمع کی ہیں وہ ہزار پندرہ سو صفحات سے زیادہ بڑی کتاب بڑی کتاب میں طالب لوں میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے صدی کی اکبر نمبر کو نکات اکٹھے کیے ہیں اس کو پیش کر دیا ہے مجھے فرمان لگے اچھا تو پھر وہ صدی کی اکبر نمبر مجھے ڈاکے دو میں نے تو وہ دیکھا نہیں ہے وہیں کہاں میں پیش کر دوں گا اچھا تنظیمی مصروفیات میں میرے ذہن میں بات نہ رہی تو اتفاق سے جب میں ملنے گیا دو مہینے کے بعد مولانا عبدالستان خانی عزیر عمد اللہ تعالیٰ تو پہلا سوال یہ تھا وہ صدی کے اکبر نمبر نہیں آپ نے دی ہلاکے تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے میں کہاں یہ موٹر سیکل لے وہ سیکٹیٹ کو کار روڑ پہ تھا ان کا گھر میں کہاں جلدی سے لے آگلی دھوار ڈنڈا پڑھیں گا ابھی میں کہاں جناب پیش کر دیتے ہیں تو مانا یہ ہے کہ مطالعہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے ان سارے معاملات کو میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک کسیدے سے کر رہا ہوں صرف اسلامیات ریٹائر ہوا ہوں تو وہاں لکھا تھا میں نے تو جو اردو عدب کا ہیڈ ہے ڈاکٹر سارک عزیز اس نے یہ کسیدہ دیکھ کے کہا پروفیسر اردو عدب میں ایسا کسیدہ کسی نے نہیں لکھا اردو عدب میں سیدنا صدیق اکبر کا ایسا کسیدہ یہ بڑا کرم ہوا ہے آپ پر میں کہاں چلو میربانی ہے وہ اصل میں حضرت خواجہ غریب النواز مہین الدین چشتیج میری رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ ایک بڑا معروف شہر ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اس جملے کو میں نے زمین بنایا اس میں اور پھر یہ اشار دکھیں میں علماء کی موجودگی میں اور مسجد میں بیٹھ کے جو سچ بات آپ کی خدمت میں اذکر رہا ہوں دوزار سترہ میں کرونا سے پہلے میں حاضر ہوا روزہ اکدس پر تو میری معمول ہے میں رات قدموں میں صحابہ صفحہ کے چبوترے سے سامنے جگہ وہاں گزارتا ہوں تو میں نے کھڑے ہو کے یہ قصیدہ بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں سنایا اور اللہ کی عزت کی قسم میں سچ عرض کر رہا ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہیں اور اتنی ستر سال کی عمر میں بندہ جھوٹ بزتا بھی نہیں ہیں تو میں نے کہا حضور یہ قصیدہ میں نے لکھا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں باقی سارے اہل علم پروفیسر حضرات نے اردو کے تو مجھے بڑی داد دی تحسین دی آفرین کہا مجھے تو آپ سے منظوری چاہیے آپ سے منظوری چاہیے تو میں نے اندر جالیوں سے دیکھا تو مجھے روشنی نظر آئی گورڈن رنگ کی وہاں سالیس فیل لائٹس ہیں تو مجھے سمجھ آگئی پھر میں کہا یہ منظوری کی نشانی بھی ہونی چاہیے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اس منظوری کی نشانی بھی ہونی چاہیے کہ میری جلد حاضری ہو جائے سترہ میں یہ بات کی ہے اس دومانے میں میری اہلی یا میرے بڑے بھائی جان وہ میں ساتھ ان کو لے کے گیا تھا آپ کو معلوم ہے میں رمضان میں بیٹھا اتقاف میں تو ایک بڑے مربان دوست آئے پروفیسرہ میری طرح سے آپ حاجبے چلے جائیں دوہزار اٹھارہ میں سیدنا صدیق اکبر کے تصرف سے اللہ کریم نے حاجب ہی جائے وہ یہ دوسرا آج تھا میرا تو کہنا یہ ہے جو ان کی خدمت میں سپاسی عقیدت پیش کرتا ہے ان کو وہ اپنے فیوز و برکات سے ضرور نواز دیں ضرور وہ قصیدہ کیا ہے کہ صدیق ہیں جہان صداقت کے تاجور صدیق ہیں جہان صداقت کے تاجور آج تک جتنے صدیق ہوئے ہیں قیامت تک جتنے صدیق ہوں گے ان سب کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ صدیق ہیں جہان صداقت کے تاجور ہیں کاروانِ عشقِ نبی کے وہ رہبر قیامت تک جتنے حضور کے عاشق ہوں گے ان عاشقوں کے سردار بھی سیدنا ابو وکر صدیق کا ندیلت ہے سفروں حضر میں ساتھ ہیں اور یارِ غار بھی ہیں توجہ ہے سفروں حضر میں ساتھ ہیں اور یارِ غار بھی اور آج بھی ہیں گمبدِ خضرہ میں جلوہ گر غزوہ بدر ہو اہد ہو حجرت کا ہو سفر پہرہ دیا رسول کا بے خوف بے خطر پہرہ دیا رسول کا دنیا میں اور کون ہے صدیق کے سوا ذاتِ نبی پہ جس نے لٹایا ہو اپنا گھر ذاتِ نبی پہ جس نے لٹایا ہو اپنا گھر سینہ تھا ان کا علمِ نبوت کی جلوہ گا جن کو بات سمجھ آرہی ہے میں پڑھ رہا ہوں ان کی پیشانیوں کو پڑھے لکھے لوگ وہ اس کو محسوس کریں سینہ تھا ان کا علمِ نبوت کی جلوہ گا محبوبِ کبریا کی رفاقت کا تھا اثر محبوبِ کبریا کی اصحابِ مصطفیٰ کے ہیں سردار بالیقین ہے ذات ان کی پیشِ نبی سب سے موتبر ہے ذات ان کی پیشِ نبی سب سے موتبر اور اس جملے پر بھی توجہ کریں کہ سب سے بڑی عبادت زیارت نبی کی ہے سب سے بڑی عبادت زیارت نبی کی ہے رہتی تھی ان کی چہرہ سرکار پر نظر رہتی تھی ان کی چہرہ سرکار پر نظر اور کیا شان ہے ان کا ہوتا میں ان کے سینہِ ازکا کا ایک بال ہوتا میں ان کے سینہِ ازکا کا ایک بال کہتے تھے ان کی شان میں یہ حضرتِ عمر کہتے تھے ان کی شان میں یہ حضرتِ عمر اور صدیوں سے اہلِ حق کا عقیدہ ہے دوستو جی صدیوں سے ابھی مولانا نے ساری تفصیل جی شرعہ قائدِ نصفیق کی اللہ حضرتِ دین تفتہ زانی علیہ رحمہ سے پیش کر دیو صدیوں سے آج سے نہیں ہے صدیوں سے اہلِ حق تعقیدہ ہے دوستو ہیں انبیاء کے بعد وہی افضل البشر ہیں انبیاء کے بعد وہی افضل البشر اور مقتے میں میں وہ سارا مضمون لے آیا ہوں وہ کیا ہے ہو اشرفی بیان کہاں ان کا مرتبہ ہو اشرفی بیان کہاں ان کا مرتبہ بعد از نبی بزرگ ہیں وہ قصہ مختصر خانجہ غریب النواز مہینو تین چشتے جو میرے نے لکھا نا کہے جی کہ بعد از خدا بزرگ ہیں حضور کے لیے ہم نے کیا کہا کہ بعد از نبی بزرگ ہیں وہ قصہ مختصر اس قصیدے کے بعد احباب اکرام حضور کی مجلس سجی ہوئی ہے اور صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ اتھار سارے جلوہ آ رہا ہیں اور حضور سیدنا صدیقِ اکبر کو حضور اپنے بازو سے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہاں لکھا ہے میر عبدالوہد بالگرامی رحمت اللہ تعالیٰ لے تو صوف کی بڑی مہتبر کتاب ہے صبح سنابل کیا نام ہے یہ حضرت میر عبدالوہد بالگرامی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جن کا عالی حضرت نے قصیدہ لکھا ہے پورا قصیدہ یہ ان کا لکھا ہے کہ بالگرام ان کی وجہ سے جنت ہے اس کتاب کو صبح سنابل کو خرید کے گھر میں رکھو خود بھی پڑھو بچوں بڑی قیمتی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور سرکالی دعالم علیہ السلام کھڑے ہو گئے صحابہ کی مجلس میں حضرت ابو بکر کا بازو پکڑ کر فرمایا بس میں اسی کی شنا کروں گا اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا پانچھے منٹ میں میں کنکلور کروں گا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے میں فرمایا ابو بکر صدیق کو تم سب پر جو برتری بزرگی اور فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ کسرت سوم و صلات نہیں ہے اس کی وجہ حالانکہ سب سے زیادہ نمازیں بھی ابو بکر صدیق پڑھتے تھے مکہ میں سب سے پہلے گھر میں انہوں نے مسجد بنائی تھی ساری ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے روزے بھی زیادہ رکھتے تھے کہاں وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ کسرت سے نماز پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں بلکہ حضرت ابو بکر کے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کے سینے میں کوئی ایسی نعمت ہے جو ان کی عظمت اور بزرگی کی وباعث ہے وجہ ہے حضرت فاروق عاظم ان کا میں نے کال شیر کی صورت میں سنایا ہوتا ہمیں ان کے سینے ازکا کا ایک بال یہ بڑا معروف کال ہے فاروق عاظم کون ہیں جن کے لئے حضور نے فرمایا لقانا بادی نبی لقانا عمر بن الخطاب اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد اگر کسی سینے پہ وہی اترتی تو فاروق عاظم کا سینہ اتنا روشن ہے اتنا لطافت معاب ہے اس سینے پر وہی اترتی اس سینے پر وہی اترتی اور فاروق عاظم کیا کہتے ہیں وہ کہتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا صاحبو سینے ابو بکر میں وہ کون سی نعمت اور دولت تھی جو ان کی عظمت اور بزرگی کا باعث بنی نبیوں کے بعد سارے نبیوں کی امتوں میں ان کو بلند ترین مقام پر فائز کیا چار چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں میں ہی پروفیسر حدوی تیتی سال کالج میں پڑھایا ہے چار گھنٹے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور ایک پیرڈ میں بھی چار گھنٹوں کی گفتگو کو سمیٹنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے بس اس پہ توجہ کریں اپنے دل ٹھیک کر لیں ویسے کرنے کی کوشش کریں جیسا دل سیدنا صدیقے کو رضی اللہ حضور نے کیا فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظروا الى سورکم حضور نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے ولیکن ينظروا الى قلوبکم اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے ونیاتکم اور دلوں میں جو پوشیدہ جی نیتیں ہیں اس پر اللہ رب العالمین کی نظر ہے اس لئے امام غزالی کہتے ہیں شکلیں بنانے پہ تو بہت زور دیتے ہیں دل سوارنے پہ زور نہیں دیتے دل سوارنے پہ زور پھر وہ کہتے ہیں دل کیسے سمرتے ہیں جی پھر وہ کہتے ہیں جب نبی کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دل سمر جاتا ہے چار باتیں کہ سینہ ابو بکر میں جو دل ہے اس دل کے اندر چار ایسی نعمتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ان کی برتری اور بزرگی کا باعث ہیں اس میں پہلی نعمت نعمت ایمان ہے نعمتیں علماء بیٹھے ہیں میں طالب علم ساتھ بھی ہوں زیادہ نبی بات نہیں کرتا ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا تصدیق اقرارم بن لسانمت اور واللذی جا بس صدق و صدق بہی اس آیت نے حضرت ابو بکر صدق کے وہ جو صدق کی کیفیت اس کو بیان کر دیا ہے بسان کے وقت مولا کائنات علی مرتضی نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس آیت کریمہ میں واللذی جا بس صدق سے مراد محمد رسول اللہ ہیں اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدق ہے یہ مولا کائنات علی مرتضی کہ سب سے پہلے جو ہستی ایمان لائی ہے اس ہستی کا نام کیا ہے ابو بکر صدق ہے اچھا سارے ایمان لائے ہیں اعلان نبوت کے بعد جی سب لوگ ایمان لائے ہیں اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بکر کو یہ شرف حاصل ہے وہ اعلان نبوت سے اٹھتیس سال پہلے حضور کو نبی جانتے تھے میں مطبر حیثیت سے تاریخ کا تحرم علم ہونے کی حیثیت سے مطبر بات کر رہا ہوں جی چالیس سال کے عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدق کی عمر کتنی اصبت اٹھتیس سال دو سال یہ ڈائی سال چھوٹے تھے حضرت علی مرتضاء کررم اللہ وجل کریم نابالک ساتھ آئے آٹھ سال کے بچے ہیں بالک نہیں ہوئے ہیں جی تو حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا شام کا بسنا راہب نے بتایا یہ جو بچہ ہے میں نے اس کو دیکھا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے دس سال کے عمرہ سرکار کی تفصیل موجود ہے یہ جس درخت کے نیچے بیٹھا ہے اس نے جھکے سایا کیا ہے یہ چلتا ہے تو بادل کا ٹکڑا اس پر سایا کرتا ہے یہ ساری نشانیاں نبی آخر زما کی ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیجو ایسا نہ ہو یہودی پہچان کے ان کے قتل کی سادش کریں تو اس سفر میں اپنے والدِ گرامی کے ساتھ حضرتِ ابو بکر بھی ساتھ ہیں پھر سارا جو وقت ہے اعلانِ نبوت سے پہلے اٹھتیس سال میں سے چلو آٹھ سال بچپن کے نکال دیں تیس سال اعلانِ نبوت سے پہلے کا جو وقت ہے وہ سارے کا سارا وقت حضرتِ ابو بکر صدیق کا سیدنا محمد الرسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے یہ حضور کی اس بابرکت رفاقت ہی کا فیض تھا کہ زمانہ جہالیت میں بھی نہ کبھی انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا نہ کبھی کسی خرابی شراب وغیرہ کو ہاتھ لگائے حضور کی صحبت کا فیض تھا اچھا جب اعلانِ نبوت کا وقت آیا ہے تو وہ حضور یمن میں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اس نے مکہ کی گلیوں میں چکر لگایا لوگوں نے دروازے بند کر لیئے حضور نے دروازہ کھول کے اس چاند کو اپنی گود میں لے لیا ہے اس خواب سے بدار ہو کے یمن میں کمیلا بنیازد کا ایک عالمِ ربانی اس زمانے کا کتابوں کا وہ موجود تھا اس کی خدمت میں حضور سیدنا ابو بکر پہنچے ہیں کہ یہ خواب مجھے آیا ہے تو پھر پورا تعرف انہوں نے ان سے چاہا کون ہو مکہ سے آیا ہوں جی ابو بکر میرا نام ہے جی اور میں قبیلہ بنو تیم سے میرا تعلق ہے جی کنیش کے قبیلے سے تعلق ہے اس عالم نے بتایا ابو بکر جلدی واپس چلا جا وہ آخری نبی جس کی سارے نبی خبریں دیتے آئے ہیں وہ اعلانِ نبوت کرنے والا ہے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی نبوت کی آزاد مردوں میں سے جو تصدیق کرے گا وہ تو ہوگا اور ان کے وسال کے بعد جو ان کا جانشین بنے گا وہ بھی تو ہوگا سفر مختصر کر کے پہنچے ہیں تو خبر مل گئی ہے کہ حضور نے اعلانِ نبوت کر دیا ہے حضور تشریف لے گئے ہیں سیدنا صدیق کے قبر بار گئے رسالت میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جانتا تو میں پہلے ہی تھا منتظر تھا اعلان کب ہوگا آپ نے اعلان کر دیا نبیوں نے کہا کہا کر دیا ہے تو کہا سب سے پہلے میں تصدیق کرتا ہوں جی کلمہ پڑھا ایمان لے آئے جی سب سے پہلا مومن جو ہے وہ کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق عزاد مردوں میں روحسائے مکہ میں جی سب سے اور پھر میرا ایمان کس درجے کا ہے آپ کا ایمان کس درجے کا ہے ابو بکر صدیق کا ایمان کس درجے کا ہے اس کو بیان کیا حضرت مجدد الفسانی شیخ خمسندی نے حدیث کی روشنی میں مکتوبات میں کہ سرکار دعالم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک پڑھے میں پوری امت کے ایمان کو رکھو اور ایک پڑھے میں تنہا ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھو وزن کرو ابو بکر کا پڑھا جھک جائے گا معنی یہ کہ ان کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہے پوری امت کے ایمان پر بھاری ہے ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ جس درجے پہ ان کا ایمان ہے اور کیسے ایمان لائے ہیں اور کیا خدمت کی ہے اس تیرہ سالہ مکی دور میں یہ تفصیل ارز نہیں کی اشرہ مبشرہ دس صحابہ ہیں نا ان میں سے چھے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں حضرت عثمان گنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت زبیر چھے ساتھ ہیں تو آپ خود ہیں نا چھے صحابہ آپ کسی کو کلمہ پڑھائیں اس کی نسل قیامت تک جو نیکیاں کرے گی کلمہ پڑھانے والے کو اس کا سواب ملے گا ان اشرہ مبشرہ میں سے چھے صحابہ نے جتنی نیکیاں کی ہیں وہ ساری ابو بکر صدیق کے اکاؤنٹ میں بھی تو آئیں گی نا ان کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوں گی تو کس کی طرف اشارہ ہے ایمان کی دولت کی طرف اشارہ ہے وہ جس پہ زیادہ تفصیل آگے میں ارزہ نہیں کرتا دوسرا علم کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے حضرت شیخ عبدالواحد میر عبدالواحد بلگرامی نہیں آگئی یہ لکھا ہے ایک دن سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم آسمانوں سے جو علم اللہ نے مجھ محمد کے سینے میں اتارا وہ سارا علم میں نے نگاہ نبوت کے فیضان سے ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دی اس میں شک نہیں ہے نا مدینہ العلم میں وائلی ان بابو ہا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر کا شان علم کیا ہے کہا کو جو کچھ اللہ نے علوم معرف مجھے اتا کی ہیں وہ سارے میں نے ابو بکر صدیق کے سینے تو صحابہ میں سب سے بڑے عالم بھی وہ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے اور تیسرا تقویٰ اور پریزگاری پارسائی توجہ ہے پارسائی کیا ہے دل کی عالت کا نام ہے کہ جب دل میں گناہ کی خاش اور ارادہ پیدا نہ ہو دل جو ہے وہ پاک ہو جائے گناہ کی خاش ارادے سے تو یہ تقویٰ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں جو دل ہے اس کی پارسائی کا لیول کیا سورہ لیل کی آیات اس کی طرف اشارہ اس آئی کریمہ میں اشارہ کر دیا سب سے زیادہ جو پریزگار اور صحابہ میں سب سے زیادہ جو تقوی بلند مقام پر موجود ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تو پریزگاری کی طرف اشارہ ہے پارسائی کی طرف اشارہ ہے جی ایمان ہو گیا پارسائی ہو گئی اور تیسرا تقویٰ ہو گیا اور اگلی بات کہ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے ہمیں حضور سے محبت ہے لیکن ہے قیامت تک کہ اشارہ کانِ رسول عشقِ رسول کی نعمت جس مقامِ بلند پر ابو بکر کے سینے میں ہے قیامت تک اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتا اس کی کوئی نظیر محبت کیا ہے اسے ایک حوالہ دیکھیں ہم گفتگو کو ختم کریں کہا گیا کہ محبت دو چیزوں سے بنتی ہے کس چیزوں سے شوق للمحبوب عیسار للمحبوب کیا ہے شوق للمحبوب دل میں محبوب کی تمنہ کتنی ہے اور یہ بات ذینکند رکھیں عشق کا معنی کیا ہے محبوب کے قرب کی خاش کا نام عشق ہے محبت ہے اور اس کی انتہا کا نام عشق ہے جب آپ کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو ابتدا کیا ہے کہ اس کا خیال رہتا ہے جی اور جب یہ خیال اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں یہ اس بلند مقام پہ اس کو عشق کہتے ہیں اشد و حبن جی تو کہا ابو بکر صدیق کے سینے میں جو دل ہے عشق رسالت محب اس دل کے اندر جس مقام بلند پر فائز ہے اس کی دلیل سنو کہا محبت دو چیزوں کا نام ہے شوق للمحبوب عیسار للمحبوب پوچھا ہے ابو بکر صدیق آپ کو کیا پسند ہے کہا تین باتیں پسند ہیں کتنی باتیں ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ انفاق و مالی الہ رسول اللہ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ بس مجھے کیا پسند ہے کہ حضور کا چہرہ ہو میں دیکھتا چلا جاؤں حضور کا چہرہ ہو میں دیکھتا مولانا نے آج عجرت کی بات کی میں اجازت لے کے ایک دوست میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آجائے آپ کو یہ جو عجرت کا سفر ہے جس اونٹنی پر حضور نے کیا ہے اس اونٹنی کا نام کیا ہے کسوہ ہے بولو کیا نام ہے ممکن ہے یہ تحقیق کسی اور نے پیش نہ کی ہو یہ بندہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہے کسوہ اونٹنی کا نام نہیں ہے توجہ ہے کسوہ اونٹ کی قسم کا نام ہے ایک خاکی اونٹ ہوتا ہے ایک سرخ اونٹ ہوتا ہے اور ایک سفید اونٹ ہوتا ہے سفید اونٹ کو کسوہ کہتے ہیں بولو سفید اونٹ کو خاکی اونٹ سے سرخ اونٹ قیمت میں ڈبل ہوتا ہے سپیڈ میں ڈبل ہوتا ہے اور کم یاب ہے سفید اونٹ جو ہے وہ سرخ اونٹ سے سپیڈ میں ڈبل ہے اور قیمت میں بہت زیادہ کم یاب نہیں نا یاب ہے بولو نا یاب ہے بہت ریر ملتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سفر اجرت کے لیے ایک سفید اونٹ نہیں دو سفید اونٹ خریدیں دو سفید اونٹ خریدیں چار ماہ پہلے بتا دیا تھا حضور نے کہ ایک رات آئے گی سفر کریں گے اجرت کا آپ میرے ساتھی ہوں گے چار مہینے پہلے اونٹ خریدیں کتنے ہیں دو عام اونٹ نہیں سفید اونٹ خریدیں یعنی اتنی برک رفتار سواری کا احتمام کیا ہے کہ کوئی سرخ اونٹ پہ بیٹھ کے بھی پیچھے آئے تو پکڑ نہ سکے عبداللہ بن عوریقت بعد کتابوں میں اس کا نام عبدالرحمان بن عوریقت لکھا ہے یہ دوست ہے حضرت ابوبکر صدیق کا تجارتی کافلوں میں ان کے ساتھ آتا جاتا ہے یہ ان راستوں کو جانتا ہے جو راستے مدینے کی طرف جاتے ہیں لیکن عام استعمال نہیں ہوتے اس کو یہ دو اونٹ سفید دے کے ڈیوٹی لگائی ہے فنا وادی میں ٹھہرنا ہے جس دن سفر ہوگا تو ہمارا گائیڈ ہوگا اب اس غار سور کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تین دن تین راتیں گزاری ہیں کتنے دن تین دن اور تین راتیں گزاری ہیں ساری تفصیل مولانا نے ارز کر دی میں خلاصہ ارز کر رہا ہوں ایک لمحے کے لیے اگر کوئی حضور کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں صحابی ہو جاتا ہے قیامت تک کہ سارے اولیاء اللہ اس صحابی کے گھوڑے کی گرد سے پاؤں کی جی رگڑ سے جو گرد اڑی یا چنگاری اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جی ایک نظر دیکھ لے صحابی ہو جاتا ہے اس پر جہنم ارام ہے اور جس کی زندگی ساری کی ساری حضور کے سامنے گزری ہے جی جس نے ساری زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی تیس سال اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے ہیں اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے اور غار سور میں جو تین راتیں تین دن گزارے ہیں ایک حوالہ دیکھیں افتتام افتتام کی منزل کی طرف بڑے حضرت شیخ عبدالعق مدس دیلوی علامہ بیٹھے ہیں ان کو محقق اطلاق کہتے ہیں صاحب حضوری بزرگ ہیں بیداری میں حضور کی زیارت کرتے تھے اور لکھا ہے بھی مسجد اللوی شریف میں حدیث پڑھاتے تھے حضور نے فرمایا اندوستان جاؤ حدیث کی خدمت کرو کہا حضور یہاں میں حدیث پڑھا کے آپ کی زیارت کیلئے آ جاتا ہوں کہا ہم جو کہتے ہیں جاؤ وہاں زیادہ ضرورت ہے جی کہ دین اکبری کا الائی کا فتنہ پیدا ہو گیا وہاں جا کے دین کی خدمت کرو یہاں تم ہمیں ملنے آتے ہو اندوستان جاؤ ہم تمہیں ملنے آیا کرو وہ شیخ عبدالعق مدس دیلوی علی رامہ فرماتے ہیں میں حج کے موقع پر جب حاضر ہوا غار سور پہ تو یہ اگست کا مہینہ تھا اور اگست کے مہینے میں ہجرت ہوئی اگست کے مہینے میں ہی تو میں اس غار میں جب اترا تو بہت گھٹن تھی حبس تھا بہت گرمی تھی وہ پھر اوپر چوٹی ہے جی اتنی شدید گرمی میں میرے دل میں خیال آیا توجہ ہے علماء حضرات حضرت شیخ عبدالعق مدس دیلوی فرماتے ہیں مجھے یہ خیال آیا اے مولا کریم تیرا وہ محبوب سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین قائد الانبیاء والمرسلین جس کو تو جبریل بیج کے براک پہ بٹھا کے جی صدرات المنتحال آئے ستر ہزار پر دے رف رف پہ تیک را کے کعبہ کوسہم کے ایوان میں اپنے ہم اس نے لم یزل کے جلوے دکھائے فاؤہا الہابدہیما آوہا کتنے بلند مقام کے حامل سستی کو اس غار میں تاریخ گار میں جہاں سانپ رہتے ہیں بچھو رہتے ہیں ازدہ رہتے ہیں تین دن ٹھہر آیا کتنے دن تین دن تین رہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی اب کش ملازہ ہو شیخ کا شیخ فرماتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو مجھے حاطف غیبی سے ندا آئی اے عبدالحق اس غار کو معمولی نہ سمجھو اس غار میں ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہی قرب حاصل تھا جو کعبہ قوسین کے ایوان میں حاصل تھا جو کعبہ قوسین کے ایوان میں حاصل تھا قرب کی اس عظیم منزل میں ابو بکر صدیق شامل علامہ اقبال کے ان جملوں پہ اپنی گفتگو استعم کی منزل کی طرف لے جاؤں مجھے احساس ہے ہمارے بزرگ ماشاءاللہ ان کو بہت آرام کی بھی تکاوڑ بھی ہو جاتی نا اور ہمارا بھی دات ساری جو ہے وہ پروگرام اتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا وہ ختم نہیں ہوتا زیادہ دیر ہم محفل میں بیٹھنے کے خود مدھم میں نہیں ہے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مانیے حرف ہم کنی تحقیق اگر علامہ اقبال کی پوری فکر کا خلاصہ ہے وہ کہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا لوگو اگر میری فکر کا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو خلاصہ جاننا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ مانیے حرف ہم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدہ صدیق اگر 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 میری فکر کو جاننا چاہتے ہو تو صدیق اقبر کی نظر پیدا کرو صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کی نظر بنگری بادیدہ صدیق اگر قوتِ قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی تو کہا یہ خلاصہ ہے میری فکر کا اور یہ پیغام ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی کا کہ خدا سے زیادہ مصطفیٰ سے پیان کرو خدا سے زیادہ مصطفیٰ کو عزیز رکھو میں بارے دگر برادر محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب کو جو انہوں نے یہ احتمام کیا سارے اس علاقے میں حضرت کی یاد میں اتنی شاندار محافظ اور ان کے ساتھی سارے علماء اور ان کی القریم فاؤنڈیشن کے سارے ممبران کو اور علماء مشایق کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ بڑی ضرورت ہے جیسا انہوں نے خود بیان کیا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے چبل چبل قسم کے لوگ جو ہیں بے توفیق لوگ ہمارے مسلمہ قائد ان کو نقصان پہنچانے کی کوش کر رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے آلِ حق علماء کو حق بات کرنے میں ان سے آگے جانا چاہیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے